صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت یعنی یہ قابل حجت کتابیں ہیں اور ان میں جو موجود احادیث ہیں وہ مسلمانوں اور آئمہ اسلام کی نظر میں صحیح ترین احادیث ہیں اور ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں یہ قطعی صحت احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تو اس حوالے سے آئمہ اسلام کے اقوال سب سے پہلے ہم نکل کریں گے پھر موجودہ دور کے جو مسلمان مقاتب فکر ہیں ان کی رائے ہم یہاں یعنی ان کے علماء کی رائے نکل کریں گے سب سے پہلے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت جو ہے وہ متفق انعالیہ ہے یعنی اس پر اجماع ہے اور امت کا اتفاق ہے آئمہ دین اس بات پر متفق ہیں محدثین اور فقہہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی بھی احادیث بات سند مذکور ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں بلکہ قطعی صحت ہیں ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے اس حوالے سے حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی کا قول ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کے بارے میں امام ابن الصلاح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث جن پر امام مسلم نے صحت کا حکم لگایا ہے وہ مکتو اس صحہ ہے یعنی اس کی صحت قطعی ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی منجائش نہیں اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن احادیث کی صحت کا حکم صحیح بخاری میں لگایا ہے یعنی جتنی بھی بات سند احادیث ہیں مرفوع صحیح بخاری میں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں یعنی وہ بھی قطعی صحت ہیں و ذالک لئن الامت تلقت ذالک بالقبول اس لیے کہ امت نے ان دونوں کتابوں میں جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں ان کو تلقی بالقبول کر لیا ہے یعنی ان کو قبولیت سے لیا ہے یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جن کا اجماع میں اختلاف یا اتفاق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا یعنی اجماع کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ متفق ہو جائیں یا وہ اختلاف کر لیں یعنی جتنے لوگ معتبر ہیں معتبر علماء ہیں جن کا اجماع میں وزن ہوتا ہے جن کے اتفاق کرنے سے اجماع ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں وہ ساری کے ساری قطعی صحت ہیں یعنی ان کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو متواتر احادیث قطعی صحت ہوتی ہے تو جن احادیث کو امت تلقی بالقبول کر لے اور وہ درجہ تواتر کو نہ بھی پہنچی ہوں تو وہ بھی قطعی صحت ہو جاتی ہیں وہ بھی قطع علم کا فائدہ دیتی ہیں یعنی ان میں بھی شک و شبہ کا کوئی شائبہ نہیں رہتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں امت نے ان کی صحت پر اتفاق کر لیا ہے اور علماء امت اور آئمہ دین نے ان کو قطعی و صحت قرار دیا ہے کہ یہ یعنی یقینی عمر ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا یقین اور قطعیت کیسے ہو گئی وہ فرماتے ہیں کہ امت جو ہے وہ کبھی بھی غلطی پر اجماع اور اتفاق نہیں کرتی یعنی اگر کوئی غلطی ہو تو امت میں سے کسی کو تو پتا چلے اگر اس میں صحیح مسلم میں یا صحیح بخاری میں کوئی احادیث ایسی ہوتی جو فی نفسی ہی صحیح نہ ہوتی تو بعض علماء اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے تو دوسرے علماء اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ یہ بات بتاتے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یہ احادیث صحیح نہیں ہیں یہ ضعیف ہیں امت متفق تب ہی ہوئی ہے جب اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں تھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں اور امت جب مجتمع ہو جاتی اجماع ہوتا ہے علماء کا تو وہ خطہ سے معصوم ہو جاتا ہے یعنی اس میں خطہ نہیں ہوتی اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اللہ رب العزت میری امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا جس چیز پر امت اکٹھی ہوتی ہے وہ گمراہی نہیں بلکہ حق ہوتا ہے یہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت کچھ شرع کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی طرح علماء نوبی رحمت اللہ علیہ بھی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں بخاری و مسلم کی صحت پر بلکہ وہ اصح القتب بعد القرآن بھی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں اتفق العلماء رحمہم اللہ علیہ ان اصح القتب بعد القرآن السحیحان البخاری و مسلم و تلقتهم الامت بالقبول علماء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں ان کا اتفاق ہو گیا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کتابیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے اور امت نے ان دونوں کو تلقی بالقبول کیا ہے یعنی کوئی شوبے کا اظہار محدثین اور علماء نے نہیں کیا اور وہ اس بار میں متفق ہو گئے ہیں کہ دونوں بالکل صحیح ہیں یہ اپنی جو انہوں نے شرع لکھی صحیح مسلم کی اسی میں انہوں نے مقدمے میں یہ بار ذکر کی ہے وہ فرماتے اتفق العلماء وَلَا النَّاسَحَ الْقُطُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزَ اَسْحِحَانِ اور آگے فرماتے وَكِتَابُ الْبُخَارِي اَسَحْهُمَا وَاَقْصُرْهُمَا فَوَائِدَةً وَمَعَارِفَ ظَاهِرَةً وَغَامِزَةً وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں قرآن کے بعد لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب وہ ان دونوں میں سے صحت میں زیادہ ہے اور فوائد بھی اس میں زیادہ ہے وَقَرْصَحَا أَنَا مُسْلِمًا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَفِيدُ مِنَ الْبُخَارِي وَيَعْتَرِفِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَذِيرٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے شاگر تھے ان سے استفادہ کرتے تھے اور اس بار کے اطراب بھی کرتے تھے کہ علم حدیث میں امام بخاری جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ خود امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بھی اقرار ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان سے فائق ہیں اور ان کی کتاب بھی زیادہ صحیح ہے شیخ الاسلام علیہ تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی جتنی بھی معروف کتابیں ہیں سب کتابوں میں بخاری و مسلم سے بڑھ کر صحیح ترین کوئی نہیں ہے قرآن کے بار اگر صحیح ترین کتابیں کوئی ہیں تو وہ بخاری و مسلم ہی ہیں یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ مجموع فتابہ میں آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح دوسرا فرمان شیخ الاسلام علیہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ چونکہ ہم بخاری و مسلم دونوں کی حجیت پر اور دونوں کی صحت پر بات کر رہے ہیں تو صحیح بخاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی جو فوقیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں تو شیخ الاسلام علیہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس فن میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ماہر اور زیادہ باخبر تھے جس حجیث کو بھی امام بخاری و مسلم دونوں بیان کر دیں وہ صحیح ہوتی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا قدیت تفقہ اہل العلم علیہ صحیح ہوتی ہے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری و مسلم کی جو حادث ہیں وہ صحیح ہیں پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فوقیت اور اس کے بخاری کے بعد صحیح مسلم کے درجے کی بات ہے حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اس بات پر اجماع کر چکے ہیں کہ بخاری صحیح بخاری یہ ساری کی ساری قابل قبول ہے اس میں جتنی بھی حدیث ہیں وہ صحیح ہیں صرف علماء کی بات ہی نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام مسلمان اہل اسلام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ البدایہ و نہایہ میں حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ کی عبارت آپ کو ملے گی تو ویسے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تعریف پر اور تحسین پر تو بہت زیادہ اقوال ہے ہم صرف حجیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حجیت کہ ان کو حجیت ماننا اور ان کی حدیث کو صحیح ماننا اور ان کی حدیث میں شک و شبہ نہ کرنا یہ آئیمہ دین کے ہاں اتفاقی عمر تھا اور جو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی شبہ کرتا ہے یا اس کی احادیث کو مشکوک قرار دیتا ہے وہ مسلمانوں کی اجماع کا مخالف ہے اور اس کی بات دیوار پر دے ماری جائے گی مردود ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول یہاں بڑا قابل ذکر ہے فرماتے ہیں کہ اس بار پر محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں جتنی بھی مرفوع متصل حدیث ہیں وہ ساری کی ساری قطعی طور پر صحیح ہیں یعنی یقینی طور پر ایسے جیسے آپ کو دن کے وقت سورج نظر آتا اور آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ سورج موجود ہے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سورج ہے تو اسی طرح صحیح بخاری کی صحت اور صحیح بخاری کی احادیث کی صحت جو ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے محدثین کا اتفاق ہے اور جتنی بھی مرفوع متصل حدیث ہیں وہ صحیح ہیں اگلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں متواتر ثابت ہیں اپنے مصنفین تک یعنی امام بخاری اور امام مسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں یعنی ہمارے پاس جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پہنچی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی گڑبر کر دی ہو کسی نہیں یا اپنی طرف سے کچھ داخل کر دیا ہو یہ کتابیں بھی متواتر آج تک ان کے مصنفین سے لے کر یعنی امام بخاری اور مسلم سے لے کر آج تک متواتر امت کے پاس موجود رہی ہیں یعنی ان میں بھی کوئی کمی بیشی یا ان میں بھی کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہو سکی تو یہ آج کل کئی ایک اہلِ بیدت ہیں جو احادیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں منکرین احادیث ٹائپ کے لوگ وہ اس طرح کا شبہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم کی کتابوں میں کسی نے کچھ ڈال دیا ہوگا تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کا بھی اراد کر دیا کہ یہ دونوں آج تک متواتر امت کے پاس محفوظ چلی آ رہی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت میں شک کرتے ہیں یا اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بددی ہیں وہ فرماتے ہیں وَأَنَّا كُلَّ مَنْ يُحَبِّنُ عَمْرَهُمْ مَبْتَدِيُونَ جو شخص ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معاملے کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی قدر کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ان کی حجیت میں شک کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے ان کی حجیت مشکوک ہوتی ہو تو وہ مبتدی ہے یعنی بددی ہے اور سبیر المومنین کو چھوڑ جانے والا یعنی اجماع المسلمین کا مخالب مسلمانوں کے اجماع کا مخالب بن کر بددی ہو جاتا ہے وہ یہ شاہ ولیولہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کا قول بہت ہی واضح اور واشگاف ہے اور دو ٹوک ہے یہ قول حجت اللہ البالگہ میں موجود ہے اس کے بعد علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بخاری و مسلم میں جتنی بھی احادیث ہیں یا صرف صحیح بخاری میں یا صرف صحیح مسلم میں جتنی بھی احادیث آئے وہ قابل احتجاج ہوتی ہے یعنی وہ قابل حجت ہوتی ہے وہ دلیل بنتی ہے بغیر کسی تحقیق کے یعنی اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اس کی صحت کی اس کے بعد اس سے اسزلال کریں آنکھیں بند کر کے اس سے اسزلال کریں اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ امام بخاری و مسلم نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم صرف صحیح احادیث نقل کریں گے تو انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ حادیث صحیح ہیں اور امت نے بھی ان کے دعویٰ کو قبول کر لیا جانچ اور پرخ کر علماء نے کہ واقعی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں جتنی بھی حادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے بخاری و مسلم کی حدیث صحیح ترین حدیث ہیں اور ان کی جو حجیت ہے بخاری و مسلم کی اس پر امت کا اتفاق ہے اسی طرح معروف محقق شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ الحق اللذی لا مریت فیہ اندہ آہل العلم بالحدیث من المحققین وما نحتدہ بہدیہم وطابعہم على بصیرت من العمور انہ احادیث صحیحین صحیحتن کلہ لیس فی واحد منہما متعنن و زغفن کہ حق بات جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اہل علم کے ہاں محدثین محققین کے ہاں یہ بات بالکل دو ٹوک ہے اور ان محدثین اور محققین جو پیچھے چلنے والے ان کے راستے پر چلنے والے ان کے نزدیک بھی یہ بات دو ٹوک ہے کہ صحیحین کی جو حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیحتن کلہ وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور ان میں سے کسی ایک حدیث میں بھی کوئی تان یا کوئی زوف نہیں ہے کوئی حدیث ایسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی زوف یا کمزوری ہو اب ایک سوال جو ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں اور آج بھی منکرین حدیث اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں دیکھیں جی امام دارکتری رحمت اللہ علیہ نے کئی حدیث پر تنقید کی تھی تو اس کا جواب شیخ آمد شاکر رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہ امام دارکتری رحمت اللہ علیہ یا دیگر محدثین میں سے اگر کسی نے نقد کیا ہے یا کوئی اتراز کیا ہے بعض حدیث پر ایک تو وہ ٹوٹل حدیث میں سے بلکل تھوڑی سی ہیں یعنی چند ایک بنتی ہیں ہزاروں میں سے چند ایک حدیث ایسی ہیں جن پر اتراز کیا گیا ہے دوسرا جو اتراز کیا گیا ہے وہ اتراز اس بات پر ہے کہ وہ صحت کے آلہ درجے کو نہیں پہنچی ہیں جس کا امام بخاری و مسلم نے دعویٰ کیا تھا یعنی اس امام کے بقول جو اتراز کر رہا ہے اس کے بقول یہ احدیث ضعیف نہیں ہیں کمزور نہیں ہیں بلکہ صرف امام بخاری و مسلم کے دعویٰ سے تھوڑی سی نیچے ہیں ہیں صحیح یہ بھی یہ ان کا جو یعنی اتراز تھا وہ تھا اور اس کا بھی جواب پھر محقق علماء نے دے دیا بعد میں اور بتا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ جو اتراز تھا وہ بھی درست نہیں تھا تو بہرحال علماء میں سے جس نے کلام کیا ہے بعض روایات پر وہ بھی صحت کے حوالے سے نہیں کیا بلکہ صحت کے اعلیٰ درجے کے حوالے سے کیا ہے اب بعض لوگوں نے جو کہ جن میں سے اکثریت منکرین حدیث کی ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث جو ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں تو بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے کہ جن روایات پر امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا اعتراض آیا ہے وہ بھی صحت کے اعلیٰ درجے کے حوالے سے آیا ہے مطلقاً صحت پر نہیں کہ بخاری و مسلم میں کوئی ضعیف حدیث ہو یا کوئی منکر روایت ہو نعوذر بللہ ایسی بات نہیں ہے